وقت کی بڑی خبر اتر پردیش کے مکہ منتری اخلیش یادف دو پہر دو بزی راجی پال رامنائی سے ملاقات کریں گے اور اپنا استیفہ سوپ دیں گے بڑی خبر اس لحاظ سے کہ کل تک اخلیش یادف جس طریقے سے چیزوں کو کہہ رہے تھے جس طرح سے وہ اپنے چناؤ پرچار کے بعد میں جو دیکھ رہے تھے ان کو بتا رہے تھے لیکن اب وہ استیفہ سوپ نے جا رہے ہیں کیا کچھ کہیں گے تو بڑا مہتپون ہوگا ہی ہوگا ابھی کیا صورتحال ہیں وہ جاننا بھی بہت ضروری ہے ہم اپنی سنباہ داتا کی طرف ضرور رخ کریں گے لیکن مہتپون بات ہے ہمارے ساتھ میں سہیوگی موجود ہے پردیف وشکرما ہم ان سے ضرور بات کرنا چاہیں گے پردیف کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے اس سمجھ جو کچھ صورتحال اتر پردیش کے دکھ رہے ہیں ایک سنشپ تپڑی ہم ضرور آپ سے چاہ پردیف کیا جیسے ہیں کہ ٹھکرگوہ کی باشی ہے موفق شرارہ صرف ہم بہت پردیف ٹھکے فجرے سے ملتے ہیں میں جانب ہمیں بھی بہت شراری اور جانب ہز باپس بڑا راک کی طرف murders جلو کی بات کریں تو پہلے چکرکی جو ہے لگ بک ووٹنگ ختم ہوئی ہے دوسرے اور تیسرے رہوں کی کاؤنٹنگ شروع ہو رہی ہے ٹھکس طریقے کے نتیجے آپ کے اپنے رجان ملنے شروع ہو گئے ہیں اور اتفردیش کی راجیسی تصویر جو ہے وہ کس طریقے سے بدل رہی ہے شیئر لے رہی ہے وہ بھی کلیر ہو گیا ہے تو اسی دشاں میں اخلی شہدو ملیں گے مطمئنہ رامنا اس میں اور اپنے اس طریقے کی پیشکش کریں کیا یہ بتا سکتے ہیں ابھی آپ کے اخلی شہدو ہیں کہاں پر ان کے ساتھ کون کون ہیں اور جہر سی بات ہے سخ کی گھڑی میں تو سب کوئی ہوتا ہے دخ کی استطیقیوں میں کون ہے اس وقت ان کے پاس پہ بلکل وہ اپنے سرکاری نوازستان پانچ کالی داسم آفٹر ہیں اور کچھ کے جو سیم کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور کناوی جو نتیجے ہیں وہ ان پر نگاہ دہ رہا ہوئے ہیں ابھی میری بات سماجوادی پارٹے کے پردیش ادیش مریش اتم سے ہوئی ہے مریش اتم ابھی بھی جو ہیں وہ بلکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کا سیزہ یہی کہنا ہے کہ ابھی جو پہلی پریناموں کی وہ بدلے گی اور ابھی چھوٹی پہلے ہی راہن کی ووٹنگ ہوئی ہے کاؤنٹنگ ہوئی ہے تو اس لیے ابھی سماجوادی پارٹے پوری طریقے سے حتاش اور نراش نہیں ہے انہیں ابھی بھی کسی چمتکار کی امید ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی اور لوگ میں تو نہیں ہے نرے شکتم صاحب کسی اور دیو سپن میں تو نہیں ہے ان نے بتا دیا نا کہ دو سو نبدے بی جے پی اور چوتر پر سپا پلس چل رہی ہے ان کو نینے معلوم ہے جنادش معلوم چل رہا ہے ان کو منیج جی بلکل لیکن یہ ابھی جس طریقے سے زیادہ ہم لکناؤ کی بات کریں اور لکناؤ میں نا رجحان سبھا ہے اس میں ابھی مبشکل چار چیتوں کا رجحان کلیر ہوا ہے وہ بھی کہیں پر ایک راہن کی کاؤنٹنگ شروع ہوئی ہے کہیں پر تین راہن کی کاؤنٹنگ شروع ہو گئی لکناؤ سے پہلا نتیجہ سروجنی نگر سے آئے گا کاتے کی تکر چل رہی ہے انوراک یادر یہاں کی سماجھ وادی پارٹی کے بڑھت بنایا ہے وہیں بہو جان سبھاٹ پارٹی کے چتری سنگھ ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں لکناؤ پورا میں بھارتی انتہ پارٹی کے آشتوش ٹندنٹ بلکل نرہائیت بڑھت بنا لی ہے بارہ ہزار وٹوں سے آگے چل رہے ہیں انوراک بڑھا ریا دوسرے نمبر پہ ہے لیکن ان کو چھے ہزار سے سات ہزار وٹ ملے ہیں وہیں اگر ہم لکناؤ پشیم اتر اور اگر ہم مجھے کی بات کریں ہم مہلال بنچ کی بات کریں ہم اور دوسری سیٹوں کی بات کریں تو ابھی وہاں پہ پہلے راؤن کی ہی کاؤنٹنگ شروع نہیں ہوئی ہے پھر وہاں پہ پہلے پیپر کی کاؤنٹنگ ہوئی ہے تو نشی طور پر اس آدھار پر سماجھ وادی پارٹی کے جو لوگ ہیں جو نیتا ہیں وہ انہیں امید ہے کہ ابھی پہلی جو ہے وہ بدل سکتی ہے شکریہ شبیح آپ کا ہمیں جانکاری دینے کے لئے اور ہم آگے بھی آپ کے پاس میں آئیں گے جیسے جانکاری آپ کے پاس میں ہوگی ہم آپ کے پاس لگاتوار آتے رہیں گے تو سوال ہے سوال اس بات کے ہیں کیا ان جنادیش کو ہم اس طریقے سے لے لیں کہ جو ویوارک راجنیتی ہے جس میں جاتی ہے جس میں مذہب ہے جس میں پریوار ہے یہ ویوارک راجنیت کا یہ پردرش اب شاید دیکھنے میں ہمیں کم ملے اور جو صدحانت کی راجنیتی ہے وہ آگے بہے اور یہ سوال لے کر ہم چیدے ہنمنٹ راو جی کے پاس جانا چاہیں گے ہنمنٹ راو جی ہم نشت طور پر اس سوال پر آپ کا وشتشن چاہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے